ناظرین اسرائیل کا ٹاپ کمانڈر حلاق کر دیا گیا ہے جس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور پوری طرح سے زنگ کا بھی پانسہ پلٹ گیا ہے اس کی فوج کا مرال ڈاؤن ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیل عویب دوبارہ سے دھماکوں سے گونج اٹھا ہے بہت بڑی تباہی اس وقت تیل عویب میں آئی ہے اتنے راکٹس اور مزال فائر کیے گئے ہیں کہ بھاری نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑا ہے اور ناظرین نتن یہو کے خلاب بہت بڑی ب بغاوت ہو گئی ہے معاہدے کے دوران تھوڑا سا اس کو ریلیف ملا تھا لیکن جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بعد اور یہ جو دار الحکومت پر حملے ہوئے ہیں جو کمانڈر ان کا حلاق ہوا ہے لاکھوں لوگ اس وقت دار الحکومت تیل عویب میں نکلے ہوئے ہیں کل رات سے اور اس کے گھر کا گھراؤ کر چکے ہیں اور دھرنا دیئے ہوئے ہیں اور اس کا استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کبینہ میں بھی بغاوت ہو چکی ہے بہت ہی کریٹیکل اور نازک صورتحال میں اس لے آنے والے چند گھنٹے اسرائیل کے اپنے لیے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے اور ان کا پورا میڈیا یہ آرٹیکلز اور چیزیں چھاپ رہا ہے کہ اس وقت ہمارا پورا سٹیک جو ہے وہ خطرے میں ہماری پوری ریاست کا وجود خطرے میں آ چکا ہے تو یہ اہم ترین تفصیلات اس وقت جنگ اپنے پیگ پر پہنچ چکی ہے یہ اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسک یا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کنمار کا ہے یا فلسطین اب وہ موقع آ گیا ہے کہ فلسطین ایک ازاد ریاست کے طور پر قائم ہوگا یا پھر خدا نہ خواستہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پچھتر سالوں میں اسرائیل کے خلاف ایسی جنگ نہیں لڑی گئی جس میں ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہو چاہے وہ فوجی محاذ ہو چاہے وہ بیانیے کا محاذ ہو یا کوئی دوسرا محاذ ہو ہر محاذ پر اسرائیل شکست خور اور اسی وجہ سے وہ حواس باختہ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا اس کی ہر کلکولیشن اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے اور ابھی جو سب سے بڑی خبر سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان کے ٹاپ کمانڈر وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں اور جس طرح ان کو مارا گیا ہے اسرائیل ہل کے رہ گیا اور اس کا سنسٹیویٹی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پوری جنگ میں سکسٹی ڈیز آلموسٹ ہو چکے ہیں پوری جنگ میں کہ کوئی بھی ایسا کمانڈ کمانڈر نہیں ہے جس کا اعلان خود نتن یہو نے کیا ہو تو یہ وہ کمانڈر ہے جس کی آنانسمنٹ خود نتن یہو نے کی ہے تو اس سے آپ کی اہمیت کا یہ جو کمانڈر ہلاک ہوا ہے اس کی رینگ کا اس کے پرفائل کا آپ با خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کتنا امپورٹن تھا یہ ہے آسام حمامی دا کمانڈر آب دا سودرن برگیڈ اس کو جناب ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب مجھے بتائیں کہ یہ ان کے لیے کتنی بڑی ناکامی ہے یعنی کوئی سپاہی کی بات نہیں کر رہا جو ان کا ٹاپ کمانڈر ہے اس کو ہلاک کیا گیا ہے اور خود نتن یہو جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ہائی رینک اوفیسرز کرنل اور برگیڈیر لیول کے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں جو عالی اوفیشلز تھے اور اس جنگ میں ایک ڈریکشن کا کردار ادا کر رہے تھے ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کرنل لیوائے کمانڈر آف ملٹی ڈیمینشنل یونٹ یہ جو ہیڈ کوئٹر کے ساتھ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے ہیڈ کوئٹر کو جس طرح سے قبضہ کیا گیا ہے اگلی ویڈیو میں اس کی اہام ترین تفصیلات آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ویریفیک کرنے کوش کر رہے ہیں سب سے بڑا حملہ ان کے کمانڈ سینٹر پر کیا گیا ہے وہ کیا بہادری کے انہوں نے مثال قائم کی ہے وہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ اس بیٹل میں جناب جاہے وہ ہلاک ہوا ہے پھر جناب کرنل جونتھن تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ چون چون کر ان کمانڈرز کو ہلاک کر رہے ہیں ان کے انچارج کو ان کے سپروائزر کو ہلاک کر رہے ہیں جو فرانٹ لائن پر نہیں کھڑے ہوئے بلکہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں دیریکشنز دے رہے ہیں تو وہ اس ساری جو لائن ہے ان کی فورسز کی اس کو کراس کر کے وہ جو پیچھے سب سے بڑا ان کا کمانڈر کھڑا ہوئے اس کو ہلاک کر رہے ہیں اور اس میں انٹرسنگ یہ ہے کہ ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے وہ صرف سننگوں میں ہیں ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے وہ فضائیہ کے بغیر جو سب سے ان کا پیچھے کھڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کو سب زیادہ محفوظ سمجھ رہا ہے اور اس کو ایک پورا حصار ہے اس کے اندر وہ کھڑا ہوا ہے اس کو جا کر وہ چن کر ہلاک کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی بہادری کی آلہ درجے کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے وہ چھوٹے سے علاقے کی تنظیم جس پر آپ کا قبض ہے جس کا محاصرہ آپ نے پچھلی کئی دہائیوں سے کر رکھا ہے وہاں کی ایک تنظیم اتنی طاقتور ہے کہ وہ جب چاہے آپ کے ہر کمانڈر کو چن چن کر مار رہی ہے جو پیچھے والی لائنز پر کھڑا ہے جو صرف سپروائز کر رہا ہے اور اس کی سیکیورٹی کا اپنا حصار ہے تو اس طرح کی کہانیاں شاید صرف آپ نے فلموں میں سنی ہوگی حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر حقیقت دیکھنی ہے تو یہ غزہ کی بیٹل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ مزامتی تحریک کے سپوکس پرسن کا بیان دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہ خود اس کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا ٹاپ کمانڈر مان رہا ہے تو اس سے آپ جو جتنے زیادہ نقصان ہوئے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ان کا خود ماننا ہی اس چیز کا اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اب اس کو آپ ذرا اس طرح سے سمجھئے کہ ملٹری ایک ایکسپرٹ کا کیا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے جھوٹے اور مکار ہیں یہ جتنے بھی نمبر دیں کہ ہمارے اتنے ہلاک ہوئے اس کو ملٹیپلائے بائی ٹین کر دیں یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دس ہلاک ہوئے تو اس کو دس سے ضرب کر دیں یہ ایکچولی اتنے ہوں گے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مخالفین کے اتنے مار دی ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹین کر دیں کیونکہ حقیقت یہ ہوگی کیونکہ یہ مکار ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ دنیا میں پروپگنڈا مشین کہی جاتی ہے ان کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرنا یہ اپنے نقصان چھپاتے ہیں اور اگلوں کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو اگزیجریٹ کر کے ڈبل ٹرپل کر کے بتاتے ہیں تو آپ نے ان کے نقصان کو ٹین سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور جو یہ مخالفین کا بتاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی مخالف ہو اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹین کرنا ہے وہ آپ کی پاس اصل نمبرز آئیں گے تو اس طرح وہ جو پیچھے میں آپ کو مضابطی طریقے سپوکس پرسن کا بیان دکھا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خود اتنا ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کم سے کم کہ چلیں کمانڈرز لیول کے انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے پہلے تو یہ کہتے تھے یہ چار سپاہی ہمارے مارے گئے دو ادھر مارے گئے تو اب کمانڈرز اور افیسرز کا مان رہے ہیں تو اس سے آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا بھاری نقصان ہوا ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو ماننے پر مجبور ہوئے ہیں اس کے علاوہ ملٹری ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وار جو ہے وہ ان ایکول ہے کیونکہ ان کے پاس ائر فورس ہے ان کے پاس نیوی ہے اور مقابلے میں وہ فورس لڑ رہی ہے جس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور آن گراؤنڈ بھی ان کی کوئی فورس نہیں ہے وہ تو صرف اور صرف ٹینلز میں ہیں اب ٹینلز میں آپ دیکھیں کہ جب ٹینلز میں ہوتے ہیں تو آپ ان کی موومنٹ کا اندازہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا وہ کہاں کہاں پر کیسے موو کر رہے ہیں تو ان کا آن گراؤنڈ بھی کوئی ان کی فورس نہیں ہے وہ صرف ٹینلز کے اندر ہیں نہ کوئی فضائیہ ہے تو یہ وار بالکل آن ایکول ہے لیکن اس کے باوجود دیکھئے کہ اتنے زیادہ ان کے پاس وسائل اتنی زیادہ ان کو برتری ہونے کے باوجود بھی وہ اس زنگ میں عبرت کا نشان بن رہے ہیں اور انہوں نے ایک اور بہر انٹرسنگ بات کہی کہ یہ جو جھوٹے اور مکار اور ڈھیٹ اور بے شرم ان کی آرمی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ آ کر یہ ایک کلیم کرتی ہے جو ہم نے مضامتی تحریک کے ملٹری انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہم نے ان کے فلان چیز اڑا کر رکھ دی ان کی فلان بیلڈنگ کو نشانہ بنایا حالانکہ ان کا آن گراؤنڈ کوئی انفرسٹرکچر ہے ہی نہیں زمین کے اوپر دی لینڈ تو کچھ چیز ہے ہی نہیں ان کا تو سارا اندر ہے سرنگوں کے اندر ساری چیز ہے باہر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ نے کونسے انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو آپ نے ریزیڈنشل بیلڈنگ کو نشانہ بنایا اور اس کو کھاتے ادھر ڈال دیا یہ آپ کی مکاری اور آپ کے شرمناک حرکت ہے اور اگر آپ ان کی ہزاروں سالہ تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لینا ہزاروں سالہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں تو یہ ایسے جھوٹے اور مکار تھے یہ بالکل پروپاگنڈا یہ کرنے والے ہیں کبھی انہوں نے سچ نہیں بولا اور اس لیے آج کی دنیا میں بھی انہیں پروپاگنڈا مشین کے طور پر دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ جھوٹا ان کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور جو اہم ترین ان کو نقصان اٹھانے پڑے ہیں جو باقی اہم ترین آپریشنز کیے گئے ہیں جس کس طرح سے جنگلات کے جنگلات اڑا کے رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں یہ آپ دیکھئے کہ کہ ایک بلڈنگ میں جو ڈپلائے تھے ان کے فوجی ان کو گھات لگا کر ان پر حملہ کیا گیا اور فورٹیفکیشن انٹی فورٹیفکیشن شیل اب یہ وہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے دیوار کے اندر فورٹیفکیشن کہتا ہے محفوظ کسی چیز کو تو وہ جو دیوار ان کے لیے محفوظ ہوتی ہے اس کو جو چیر کر جاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ شیلز انہوں نے استعمال کیے اور پھر مشین گن کے ساتھ مشین گن کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور پوری کی پوری بلڈنگ میں وہ جتنے موجود تھے سارے ہلاک ہو گئے پھر آپ دیکھئے کہ ان کا جو جنگل ہے یہ یہ غزہ کے ساتھ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے انہوں نے پورا جو کراؤڈ تھا اسرائیلی آرمی کا اس کو اڑایا اور اس کے بعد پھر پورے جنگل میں جو ہے وہ آگ لگ گئی تو اتنا نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے ملک ناظرین ملک ون لائنر کیا ہے آپ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ میں ان کو مٹانے جا رہے ہیں اور وہ آپ کے ہر ایک شہر پر آپ کی ملٹری بیس پر آپ کے ٹاؤن پر وہ حملہ کر رہے ہیں تو جین تو بازے طور پر وہ رہنا آپ تو ان کو صرف غزہ کے اندر ہی محدود نہیں کر سکے وہ تو آپ کے اس سے نکل نکل کر آپ کو جہاں چاہتا ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی یہ کیفیسٹی بھی نہیں توڑ سکے سکسٹی ڈیز سے زیادہ ٹائم ہو چکے تارگیٹیڈا ہاؤس ان وچ نمبر آف اینیمی سولجرز فاؤنڈ ویڈ اینٹی فورٹی فائیڈ ٹی بی جی شیل ان شیخ ردوان ایریا اب یہ بھی اسی طرح ایک گھر میں جہاں بہت سار ان کے سولجرز موجود تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور پورا کا پورا جو بیلڈنگ تھی اس کو اڑا دیا گیا اور اس میں بھی ان کے درجنوں جو فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا وہ یہ ہوا اور اس سے آپ کو ان کے پاگلپن کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے بکھلائے ہوئے ہیں اور ان کی جنگی سلائیتوں کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے ٹیکنیکل ہیں کتنی یہ دنیا کے ایڈوانس فوج ہے ہوا جناب کیا کہ کل انہوں نے کام کیا کہ ایک ڈال جو ہے وہ رکھی اب ڈال میں سے کیا تھا کہ بچوں اور عورتوں کی چیخنے کی آوازیں نکالیں گئیں اب یہ انہوں نے ایک ٹریپ کے طور پر استعمال کیا کہ ہم یہاں سے بچوں اور عورتوں کی چیخنے کی آوازیں نکالیں گے اور مظامتی تحریک جب ان کو بچانے آئے گی تو ہم ان پر حملہ کر دیں اور فوری فوری جو وہ ڈال کی جو آوازیں تھی ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا مظامتی تحریک نے مطلب یہ کام جو ہے وہ فلموں میں بھی اگر کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہونا اس میں بھی وہ بڑے طریقے سے دکھاتے ہیں کہ یہ فیک نہ لگے اور یہ ریل وار میں جہاں پر وہ اس وقت گھات لگانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں یہ ان کے خلاب یہ والا گھات لے کر آئے ہیں یعنی ان کی کوپی کرتے ہوئی یہ گھات لگانے کوشش کی ہے کہ وہ ڈال رکھی گئی ہے جس میں سے آوازیں نکالیں گئی تاکہ یہ آوازیں سن کر آئیں گے مطلب یہ ان کی جنگی سلائی تھے اور یہ سب سے دنیا کے ایڈوانس فوج ہے اس کے علاوہ آپ مظامتی تحریک کا بیان دیکھئے کہ two options for Israeli army death are flight کہ غزہ میں ان کے پاس صرف دو ہی option ہے یا موت ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ فرار ہو جائیں یہاں سے بھاگ جائیں یہاں سے دوڑ جائیں یہ دو ان کے option ہے اگر یہاں پر رہیں گے تو پھر ان کے لیے موت ہر صورت میں لکھ دی گئی ہے تو یہ بھی آپ ان کے confidence کا اور جو اس وقت ان کو برتری حاصل ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب آپ کو تیل عویو کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور نتن یاہو کے خلاف اس وقت کیا ہو رہا ہے اور پورا اسرائیل اس وقت کس طرح انسٹیبلیٹی اور کیوز کا شکار ہے اور وہاں پر کس طرح سے ایک بہت بڑی ڈیسٹیبلائزیشن ہونے والی ہے جو کہ اسرائیل کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جو دارالحکومت تیل عویو پر دھماکے کیے گئے ہیں جو وہاں پر حملہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی unprecedented ہے ویڈیوز اس کے سامنے آ چکی ہیں بہت بڑی تدار میں یعنی ہنڈرڈز آف ہنڈرڈز آف راکٹس جو ہیں وہ دارالحکومت پر فائر کیے گئے تھے جس کو بڑی تدار میں جو آگے جا کر جنہوں نے ہٹ کیا کیونکہ آئرن ڈوم سب کو نکام نہیں بنا سکا اور اس میں سے کچھ ان کے جو راکٹس اس کے مقابلے میں فائر کیے گئے تھے وہ بھی نکارہ ہو کر اپنے علاقوں میں جا کر گر پڑے یعنی یہ جو ان کا آئرن ڈوم میں جب زیادہ راکٹس آتے تھے وہ نکارہ ہو جاتا ہے صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر پاتا تو وہ جو یہ راکٹ ایک انٹی دیکھیں نا کہ جو مزامتی تحریک راکٹ فائر کرتی اس کو تباہ کرنے کے لئے یہ آگے سے ایک راکٹ فائر کرتے ہیں جا کر ان کے اپنے علاقوں سے ٹکرا آ جاتا ہے اس طرح کے کل رات کافی واقعات ہوئے ہیں جس کی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں اور بہت نقصان کل تیل عوی میں ہوا ہے ایسا ملوہ ہار طرف جنگی سارن بج رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پورا دارالحکومت اڑنے والا ہے اور پورا دارالحکومت ختم ہونے والا ہے بہت بڑے حملے جناب کیے گئے ہیں اور اس نے پوری طرح سے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا اور ابھی تک اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی تک یہ پاکستان میں بھی اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور ورلڈ وائٹ سب زیادہ اس وقت تیل عوی پر جو حملے کیے گئے ہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں عوام باہر نکل آئے لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے نیتن یاو کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور وہاں پر فل فورس کے صفحے کا مطالبہ کیا پہلے پوسٹر دیکھئے کہ انہوں نے کس قسم کے پوسٹر اٹھا رکھے تھے اس سے آپ کو وہاں پر جو کیوس پھیل چکا ہے جو انسٹیبیلٹی ہے جو عوام کا حصہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں we are dying because of you the destroyer of اسرائیل یہی چیزیں ہم آپ کو گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ اسرائیل یہ نیتن یاو اور کچھ نہیں کر رہا بلکہ اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے یہ اسرائیل کو لے ڈوبے گا یہ اسرائیل کی بربادی کر رہا ہے یہ غزہ کا اس نے کچھ نہیں بگاڑنا یہ خود اسرائیل کے ٹکڑے کروائے گا اور آج خود ان کے عوام کو سمجھا رہی ہے آپ اسرائیل کی حصہ اٹھا کر دیکھنے کب ان کی پبلک ان کی حکومتوں خلاف کھڑی ہوئی ہے اور اس طرح سے وزیراعظم کا اس نے محاصرہ کیا ہے تو اتنی بڑی جو انسٹیبیلٹی آ رہی ہے یہ بہت غیر معمولی چیز ہے تم تو ہمیں لے ڈوب ہوگے تم تو ڈسٹرائیل کر رہے ہو اسرائیل کو تم تو اس کا ٹکڑے کرنے والے ہو تو یہ بہت ہی اہام چیز ہے ابھی تک یہ جو لاکھوں لوگوں کا دھرنا ہے اس کے گھر کے باہر جاری ہے اور اس کے وہ استیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استیفہ لیے بغیر نہیں جائیں اس سے پہلے بھی وہاں پر اتجاج ہوئے ہیں لیکن پھر جیسے معایدہ ہوا پریزنر ایکسچینڈ ڈیل ہو گئی تو معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا مطالبہ لوگوں کا اتجاج کم ہو گیا تھا اب اس میں اہم چیز ناظرین کیا سمجھنے والی اہم چیز ناظرین یہ ہے کہ بے شک نتن یاہو جنگ کرتا رہے لیکن وہ جنگ غزہ تک محدود ہونی چاہیے غزہ کی اتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ کر ان کو اٹیک کرے پھر یہ خموش بیٹھے رہیں گے ان کے گھروں پر گر رہے اب ان کو اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے اب ان کو اسرائیل ملیہ میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اگر یہ جنگ پہلے کی طرح غزہ تک محدود ہوتی ہے اور غزہ سے ادھر حملے نہ ہو رہے تو تو پھر شاید یہ پریشر بلکل نہیں ہونا تھا لیکن اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں لے ڈوبیں گے تو اس لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کے بعد جناب اگلا جو کام ہوا ہے وہ اور بھی خطرناک ہے اور پوری طرح سے جو ریولٹ اس وقت نتنیاؤ کے خلاف ہو رہا ہے جو پوری طرح سے زلیل و خار وہ ہو کر رہ گیا ہے اور اس سے آپ کو اور اندازہ ہوگا کہ جس کی عوام ڈی سٹیبلائز ہو چکی ہے جس کی حکومت کے خلاف ریولٹ ہو چکا ہے جس کی فوج ریولٹ کر کے بھاگ چکی ہے جس کو بیٹل فیلڈ میں مسلسل نکامی ہو رہی ہے اس ریاست کا آگے بننا کیا ہے جناب کل رات جو بڑی اہم ترین چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ڈیفینس منسٹر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے یہ تمام ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں الجزیرہ کا بھی اور مریو آن لائن جو ان کا سب سے بڑا ایک چینل ہے کہ اس نے نتنیاؤ نے پریس کانفرنس کی اور اس نے ریویسٹ کی ڈیفینس منسٹر کو کہ آپ میرے ساتھ جوائنڈ پریس کانفرنس کریں کیونکہ یہ اختلافات جو ہیں یہ تو کافی دنوں سے چل رہے ہیں اور پہلے بھی ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کو پبلیکلی اس نے خود کبھی ایڈمٹ نہیں کیا تھا تو کل جناب اس نے ڈیفینس منسٹر کو کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ اور ہم جوائنڈ پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن اس نے انکار کر دیا اب مجھے بتائیے یہ کون سے ریاست ہے جو کہ بڑی ڈیویلپ ہے اور بڑی جناب اس کا نظام ہے بڑے جناب وہاں پر لوگ ہیں بڑی اڈوانس فوج ہے بڑی ٹاپ کی ریاست ہے اس کا ڈیفینس منسٹر اس کے پریم منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس نے کر رہا تو اس سے آگے کی بغاوت کیا ہو سکتی ہے اور اس میں جو بڑی اہم چیز ہوئی ہے کہ نیتن یاؤ نے پھر خود اس کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں اس نے مجھے انکار کیا ہے تو یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ اس سے پہلے میڈیا ریپورٹ کر رہا تھا ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ اندر خاتے یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن وہ خود یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے پہلی بار خود اس کو ایکسپٹ کیا اب یہ مریو آن لائن کا اس پر انیلیسز دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ اس وقت پیک پر پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے نا پیک پر اور دہ جینی آئیز آؤٹسائیڈ دہ بوٹل کہ وہ جو جن ہے وہ بوٹل سے باہر آ چکا ہے اور پوری طرح سے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ان کی بغاوت ایکسپوز ہو چکی ہے اور اختلافات جو ہیں وہ اس وقت انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم کس بھیانک انجام کے قریب جا رہے ہیں اور ہمیں اس صورتحال سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ڈیفینس منسٹر جس کا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ خود پرائیم نسٹر بھی بننا چاہ رہے ہیں کیونکہ نیتن یاؤ سے جو پوری وار کیبنٹ ہے وہ اس کو لائک نہیں کر رہی اس کی پولیسیز کو اور اس کی نکامی کو تو وہ خود بھی ڈیفینس منسٹر پرائیم نسٹر بننا چاہ رہے ہیں یہ ایسے ریپورٹس ہیں تو یہ بڑی بغاوت جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے اچھا اس میں کچھ اور انٹرسنگ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں جو اس کی پریس کانفرنس ہے اس کی دو تین سٹیٹمنٹس بڑی اہم ہیں وہ آپ ذرا سنیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ نو وکٹری ایکسپٹ جوائنٹ ایکشن فرام ایر سی اینڈ لینڈ اور پارٹنرز ان دا ورلڈ اویر آف دس یعنی آپ دیکھئے کہ ایک غزہ کو مٹانے کے لیے آدھی دنیا کٹھی ہو رہی ہے اور اس میں اس کی نکامی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہیں یہ اس نے نہیں کہا کہ دیئر سٹینڈ ویڈس اس نے کہا دیئر آویر ویڈس کہ اگر غزہ کو یہاں پر فتح حاصل کرنی ہے تو ہمیں لینڈ سے فضائیہ سے اور سمندر سے اکٹھا ایکشن کرنا ہوگا اور دین پھر ہم یہاں پر فتح حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے جو دنیا میں پارٹنرز ہیں وہ اس سے آویر ہیں یہ نہیں کہا دیئر سٹینڈ ویڈس ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا اس میں ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں یہ نہیں کہا ان کو اس چیز کا اندازہ ہے تو یہ بڑی ایک تو اہام چیز ہو گئی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو خود حملے کر رہے ہیں وہ فضائیہ سے بھی کر رہے ہیں نیوی سے بھی کر رہے ہیں اور زمین سے بھی کر رہے ہیں تو اس میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مغرب اور امریکہ بھی ہمارے ساتھ آئے گا تو پھر شاہد کامیابی ملے تو غزہ کو مٹھانے کے لیے آتی دنیا کٹھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ war is not easy یہ نیتن جاؤ کہہ رہا ہے but victory with the god's permission یہ سن لیجی آپ یعنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو قاتل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہمیں فتح حاصل ہوگی اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کی منشاہ اور مدد کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ فتح حاصل ہوگی تو اللہ کی مدد اور منشاہ کس کے ساتھ ہے وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے یہ ساری دنیا کو اس وقت پتا ہے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی ان کی بوکھلات کا ثبوت ہے جو کہ آپ ان کی statements دیکھئے یہ بھی پوری طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بوکھلائے ہوئے ہیں پھر جو مزامتی تحریک نے اگلا کارڈ کھیلے وہ ان کے لیے اور ملہم نیتن یاؤ کو اس نے trap کر دیا یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں ساتھ ساتھ جنگ بھی جاری رکھوں اور یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پریزنر ایکسینڈ ڈیل جو ہے وہ بھی چلتی رہے تو مزامتی تحریک نے کہا ہے نو ایکسینڈ ڈیل ویڈاؤٹ سیز فار کہ جب تک سیز فار نہیں ہوتا اب تمہیں ایک قیدی بھی نہیں دیں گے تو اب آپ پوری پکچر دیکھئے کہ ایک طرف جھنگ میں نکامی ہے ایک طرف پبلک کا پریشر ہے ایک طرف کبینہ کی بغاوت ہے ایک طرف اتحادی چھوڑ رہے ہیں جیسا کہ کل فرانس کا بیان آیا اس نے کہا اگر تم مزامتی تحریک کو ختم کرنا چاہتے تو تمہیں کم سے کم دس سال لگیں گے یعنی اس کا مطلب کہ تم کار ہی نہیں سکتے تم اتنے جوگے ہو ہی نہیں تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ ان پر فتح حاصل کر سکو تو اتحادی پوری طرح سے چھوڑتے جا رہے ہیں اب اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے سینڈوچ بنا ہوا ہے پوری طرح سے دبوچ لیا گیا ہے پوری طرح سے جکڑ لیا گیا ہے تمام آپشنز اس کے باند ہو چکے اس کو یعنی وہ جنگ میں جاتا ہے تو پرابلم ہے معاہدہ کرتا ہے تو پرابلم ہے جناب جو بھی سیچویشن اس وقت کریئٹ ہو رہی ہے اور وہ ان کے ہینڈ میں نہیں ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے وہ مزامتی تحریک کنٹرول کر رہی ہے تمام چیزوں کو تو یہ پوری اہم ترین ڈیٹیل تھی اور آپ کو بریکی کے ساتھ سمجھانے کوشش کی ہے کہ اسرائیل اندر سے اور باہر سے کتنا ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہے اور خود ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ ایک تو نتنیہو ڈیسٹرائی کر رہا ہے اسرائیل کو اور جو جو جنگ آگے بڑھ رہی ہے یہ غزہ کا کچھ نہیں ہو رہا یہ ہمارا ملک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ عام ترین تفصیلات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ انہیں رائے ضرور اگاہ کریں جاہز جی اللہ